بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چنر پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہی ہیں گرین ٹیکٹر سکیم کے حوالے سے اگر آپ بھی انتظار میں تھے اور آپ اپنا نام چیک کرنا چاہ رہے تھے یا پھر اپنی زلے کی لس لینا چاہ رہے تھے تو یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لئے بہت اہم ثابت ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو گرین ٹیکٹر سکیم کے حوالے سے ایک ایسی تازہ ترین اپ ڈیش دیں گے جو آپ تمام لوگوں کی شدت سے چاہت تھی اور ہم آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم کرنے جا رہی ہیں گرین ٹیکٹر سکیم کے حوالے سے قرآن دازی کا دن شروع ہو چکا ہے اور قرآن دازی کے حوالے سے تمام لوگ بیتاب بیٹھیں ہیں کہ ہمارا نام کب آئے گا ہمارے زلے کی لسٹ کب آئے گی تو ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ازلا کے لسٹیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں بہت جلد ان کی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے تو اس میں بھاول نگر ہے زلہ بھاولپور ہے رحیم یار خان ہے ڈی جی خان ہے زلہ لیہ مزفرگڑ اوکوٹ عددو راجنپور خانے وال لودرا ملتان ویہاڈی پاک پتن فیصلہ باد جنگ شیخ شیخوپورا اکارا ٹوبا ٹیک سنگ قصور شامل ہیں انہیں زلہ کے لسٹیں تیار ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے بہت جلد ان کی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے اور ان تمام زلہ سے تعلق رکھنے والے تمام اہلے افراد کی لسٹ فائنل لسٹ جو ہے وہ بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو بتائی جائے گی آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کی زلے کا نام ان لسٹوں میں شامل ہے یا نہیں اگر آپ بھی اپنے زلے کی لسٹ وصول کرنا چاہتے ہیں آپ کو ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کمیٹس میں اپنے زلے کا نام لازمی لکھنا ہوگا بہت جلد ہم انشاءاللہ آپ کی زلے کی لسٹ آپ تک مہچائیں گے اور بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا لسٹ میں موجود نام بھی آپ کو بتایا جائے گا جو ان کا ٹیکٹر سلیکٹ ہوا ہوا ہوگا جو گرین ٹیکٹر نکلا ہے وہ بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر طریقہ کار بھی ہم آپ کو ویڈیو کی صورت میں بتا دیں گے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کو ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کمیٹس میں اپنے زلے کا نام لازمی لکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتی ہیں کچھ اہم ترین مولمات کی جانب کافی سارے لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں سے ہمیں ایک ہی سوال کیا ہے کہ بھئی قرآن دازی تو ہنے جا رہی ہے کہ اب قرآن دازی کے بعد جن اہل افراد کا نام آ جائے گا اہل ہو جائیں گے ان کا ٹریکٹر نکل آئے گا سبسیڈی کے بعد کتنی قیمت ادا کرنی ہوگی یہ سب کچھ یہ کرنا آپ تمام لوگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے اور پورے نو ہزار پانسو افراد کو اس چیز کے بارے میں جاننا لازمی ہوگا اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جان سکتے اور آپ کو وہ پرائس لسٹ دینے جا رہی ہیں اور آپ کو بتانے جا رہی ہیں کہ آپ کو کون سا ٹریکٹر ملے گا اور اس کی کتنی سبسیڈی ہوگی اور اس کی کتنی قیمت ہوگی آپ نے کتنی ادا کرنی ہوگی اور سب کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہی ہیں اگر آپ کے ٹریکٹر کی قیمت 23 لاح روپے ہے تو 10 لاح روپے حکومت دے گی اور 13 لاح روپے آپ کو ادا کرنے ہوں گے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے جائیں اس میں نیو ہائرلینڈ 480 پاور پلس جس کی ہاس پاور 55 ہاس پاور ہے اور اس کی جو آپ قیمت ادا کریں گے اہلے افراد ادا کریں گے وہ ہے 14 لاکھ 61,800 روپے اس کے بعد نیو ہائرلینڈ گازی ہے جو کہ 65 ہاس پاور کا ہے اس کی قیمت جو ہے آپ نے ادا کرنی ہے وہ ہے 17 لاکھ 49,000 روپے ٹھیک ہے اور اس کی ویسے قیمت 27 لاکھ 49,000 روپے ہے تو آپ کو 10 لاکھ روپے کی سبسیڈی مل رہی ہے اور یاد رہے کہ 10 لاکھ روپے کی سبسیڈی آپ کو ہر ٹریکٹر کے ساتھ اتنی ہی ملے گی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بڑا ٹریکٹر ہوگا تو اس پر کوئی زیادہ سبسیڈی ہوگی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے آپ کو جو بھی ٹریکٹر ہے آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ملت کی جانب ملت ٹریکٹرز کی لسٹ اور پرائس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا مادل ہے وہ ہے میسیف روکسن جس کی 50 ہرس پاور ہے اور اس کی قیمت آپ ادا کریں گے بارہ لاکھ بائیس ہزار روپے ویسے اس کی قیمت تیرہ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے آپ ادا کریں گے اور ویسے اس کی قیمت بائیس لاکھ بائیس ہزار روپے ہے اور اس کی قیمت آپ ادا کریں گے بارہ لاکھ بائیس ہزار روپے اور اس کے بعد جو ہے ملت کا میسیف روگن دو سو ساٹھ ہرس پاور اس کی آپ قیمت ادا کریں گے 14,49,000 روپے اور اس کے بعد آتا ہے میلت میسی فروگسن 260 ڈیلیکس آٹھ ہارس پاور اس کی قیمت آپ ادا کریں گے 19,81,000 روپے اس کے ساتھ میلت میسی فروگسن 360 فور ویلر ساٹھ ہارس پاور اور اس کی قیمت آپ ادا کریں گے 30,70,000 روپے اور اس کے بعد آتی ہے پول ٹریکٹرز کی جانب ان کی لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں تو گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت ان پر بھی 10,00,000 روپے کی سبسیڈی فی ٹریکٹر کے ساتھ آپ کو دی جائے گی تو بول پاور 549 ہارس پاور اس کی قیمت آپ ادا کریں گے 13,40,000 روپے اور اس کے بعد بول پاور کا جو 565 مادل ہے وہ ہے 65 ہارس پاور پر مشتمل اور اس کی قیمت آپ ادا کریں گے اگر آپ کے ٹریکٹر کی قیمت 34,68,000 روپے ہے تو آپ کو 10,00,000 روپے کی سبسیڈی حکومت دے گی تو اس کے بعد اس کی قیمت آپ ادا کریں گے 24,68,000 روپے تو یہ مختلف ٹیکٹرز کی اور مختلف کمپنیز کی جتنے بھی مارڈلز ہیں تمام کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی موجودہ قیمت بھی آپ کو بتائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دس لاکھ روپے کی سبسیڈی کے بعد ان کی قیمت جو آپ نے ادا کرنی ہیں وہ بھی آپ کو بتائی گئی ہیں ہماری جانب سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کم از کم آسان ترین الفاظ میں تمام طرح کی معلومات فرام کی جائیں تاکہ آپ کو اپنا ٹریکٹر وصول کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے تو یہ لسٹ آپ کو کیسی لگی کسی قسم کا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ دوبارہ سے کمٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ یقین ہم نے پہلے بھی آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ تمام لوگوں کو آپ کی زلے کی اہل افراد کی لسٹ فرام کریں گے تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے زلے کی لسٹ انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو فرام کریں گے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اگر آپ بھی اپنے زلے کی لسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گرین ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے اپنی اہلیت اپنا نام چیکنا چاہتے ہیں تو آپ کو ابھی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹس میں اپنے زلے کا نام لازمی لکھنا ہوگا تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو ان کے اضلاع کی لسٹ فرام کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹے ہی یا معلوم کر سکیں کہ آپ کو گرین ٹریکٹر سکیم کے لئے اہل کیا گیا ہے یا نہ اہل کیا گیا ہے ہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام اہلے افراد جن کی لسٹ نہیں ملتی تو پھر انشاءاللہ آپ کو میسج بھی مل جائے گا آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹریکٹر ہے اس کی قیمت دیکھیں اور اس دس لاکھ روپے کی سبسیڈی کو نکال کے باقی کی جو قیمت ہے اس کو آپ تیار رکھیں بقیہ جتنی بھی قیمت بنتی ہے وہ تیس دن کے اندر اندر آپ کو ادا کرنی ہوگی اور آپ کو یہ ٹریکٹر وصول کرنا ہوگا جو لوگ ٹریکٹر کی بجائے اپنی دس لاکھ روپے کی سبسیڈی رقم کی صورت میں لینا چاہ رہے ہیں تو وہ یقیناً بلکل بھی غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو ٹریکٹر ہی ملیں گے اگر آپ ٹریکٹر نہیں لینا چاہتے تو آپ کی الارمنٹ منسوک کر دی جائے گی اور تیس دن کے اندر آپ کو اپنی بقیہ قیمت جو ہے ٹریکٹر کی وہ نہیں دے پاتے آپ کی الارمنٹ منسوک ہو سکتی ہے اور ہاں یاد رہے کہ یہ ٹریکٹرز لینے کے لیے تقریباً تین سال کے اندر اندر آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ذلے کی لسٹ وصول کر کے آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں تو ابھی سے آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے ازازت اللہ حافظ